اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے اچھا جی تو اس موٹی کو سنڈی کو میں نے تقریباً دو دن کے بعد دیکھی کیونکہ آج کل بڑا ہی جو ڈیڈی دلہ ہے اس کی بیوی ہے اس کے اوپر سب کا فوکس ہے تو ان کے اوپر زیادہ ویڈیو بن رہی تھی اس کے لیے تو موٹی کو آج جب میں نے دو دن کے بعد دیکھی تو بھئی موٹی تو اور موٹی ہو گئی ہے اور یہ جو بیچ میں سے مانگ نکال کے دونوں بادو جیپوٹے لٹکا کے یہ کیمرے میں دکھا رہی ہے کتنی بھیانک دکھ رہی ہے یہ ایسا لگ رہا ہے بس ابھی تالی بجاتے بجاتے کسی کے بھی دروازے پہنچ جائیں گی کہ پیسہ دے دو ارے موٹی سنڈی تیرے اوپر ہے نا یہ جیکٹ بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہی ہے جو تو اپنے آپ کو ککلی کاکی سمجھ کے پہن پہن کے گھوم رہی ہے نا یہ تیرے پہ بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہی ہے اور تیرا موہ دے کتنا بڑا ہوتے جا رہے اب تجھے برا لگ جائیں گا لیکن کیا کرے ساج بولنے کی بیماری جو ہے نا تو اپنے موہ پہ تھوڑا کنٹرول کر تو نے کتنا کھائی بھائی کتنا کھاتی ہے تو اچھا اتنی بے شرم ہے آنکہ بتا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو امی نے کھانا بنا چکی ہے دیکھو امی نے تڑکہ لگا رہی ہے میں نے اوپر ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ امی نے کھانا بھی بنا لیا رہے تجھے شرم نام کی چیز ہے تُو نے تو بولی کہ سارا کام وہ نوکرانی کر رہی ہے جس کو تُو نے رکھی ہوئی ہے تو پھر امی سے کیوں کھانا بنوا رہی ہے جد دو روٹی کھلا رہی امی کو اس کے پیسے وصل کر رہی ہے ارے تُو نے سوک نہیں دی امی کو کم سے کم نوکرانی سہی دلا دیتی تجھے شرم تو بلکل نہیں آتی بولنے کے لیے کہ میں تو آرام سے اوپر بیٹھی ہوئی تھی امی نے کھانا بنا لی کوئی اس آرام والی بیٹی ہوتی نا عجت والی تو اس کو بولنے کے لیے نا ڈوپ کے مر جانا چھئے وہ یہ بولنے سے پہلے ڈوپ کے مر جائیں گی لیکن تُو اتنی گھٹیا عورت ہے نا تُو ڈوپ کے نہیں ماریں گی تجھے بڑی مجھے آتی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے کیوں کیوں کیونکہ تیرے اندر شرم نام کی چیز نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا تُو بھی ریڈی رہنا تیری بیٹیاں بھی اسی طرح سے تجھے کک بنا کے اپنے گھر میں رکھیں گی اور یہ دن جرور آئیں گا اور تُو یاد کریں گی کہ ایک بندی یہ بات کیا کرتی تھی اور دیکھ لو آج میرے اوپر وہ دن آیا تُو سوچ رہی ہیں گی نا کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ اتنا سب کچھ ہے تو میرے اوپر تو یہ دن کبھی نہیں آئیں گا تو پیسہ تو تیری ماں کے پاس بھی بہت ہے گھر ہے سب کچھ ہے لیکن گھڑر میں گر جاؤں گی نالے میں کچھ جاؤں گی یہ سب بول بول کے جو تُنہیں ڈرہا کے دمکا کے اپنی ماں کو رکھی ہے تو دیکھ نا تیری ماں کونسا وہ سب سوک سو وداوں سے جی رہی ہے کونسا اس کو سوک مل رہا ہے کونسی اس کو خوشی مل رہی آرام مل رہا ہے اس بھرپور بڑاپے میں کتے والی جندگی گجار رہی ہے تیری ماں اور اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے تجھے بڑی تو بھاتے کر رہی تھی کہ تیری ماں تو وہاں پہ جندگی بھر سعودی میں کام کیے دوسروں کے گھر کا اور میں اممہ کو سکھ دینا چاہتی ہوں میں اممہ کی قدمت کروں گی تو کیا ہو گیا پٹا رہا اس قدمت کا تو تو بے شرم کی طرح آکے بتاتی ہے کہ اممہ نے دال بنا دی اممہ نے یہ بنا دیا اممہ نے وہ بنا دیا شرم نہیں آتی تجھے اور اممہ کو بھی دیکھو بھئی گاؤں جاتی ہے نا اممہ بیمار یہاں پہ آئیں گی نا آج اسی ویڈیو میں اممہ ٹیبل اٹھا رہی تھی پھر پٹا رہا کو یاد آ گیا کہ ارے اممہ کے تو پیروں میں درد کا ڈرامہ چل رہا ہے نا تو اممہ نے بولی ٹیبل چھوڑ دو پھر گھنچو نے اٹھایا ورنہ دونوں ماں بیٹی نے ٹیبل اٹھا لیے تے ڈائننگ ٹیبر مطلب مست ایکٹنگ چل رہی ہے نا دونوں ماں بیٹی کی بہت بے شرمی سچ میں بہت زیادہ کھانا مانا نہیں بنانا اس کو گھر کے کوئی کام نہیں کرنے لیکن ہاں دھنیا کاٹنے کے لیے خود جانا ہے سوم کے یہ بولنا ہے کتنی پیاری کشبو آ رہی ہے اچھا اتنی پیاری کشبو آ رہی تھی تو تُو پکا لیتی کھانا کھانے میں تجھے پیاری کشبو نہیں آتی کھانا کھائیں گی تو موں میں کیمرہ چائے پییں گی تو موں پہ کیمرہ تجھے کیا لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی گندی وطلب ویڈیو بن رہی ہے جو تیرے کو تیرا تھوبڑا دکھانا ضروری ہے اور کھانے کا تو کوئی ساپ کتاب نہیں ہے بھئی اٹھے ساتھ میں پہلے چائے پھر ناشٹہ کریں گی پھر کھانا کھائیں گی پھر وہ پتا نہیں سکڑ گنجی کھائیں گی پھر باہر سے کھا کہ آئیں گی مطلب کتنا کھاتی ہے موٹی اور پھر چھپاتی بھی ہے دیکھو نا باہر جا کے ڈھوس کے آ جائیں گے پھر گھر پہ آ کے بولیں گی مجھے بھوک نہیں لگی آتی آتھمی کھائیں گی کہ آب اتنا تو کھاتی ہے جتنا تُو کھاتی ہے اتنا تو موٹے گونچوں کو بھی نہیں دیتی تو بہر سے فرائز یہ وہ چائے بسکیٹ پتہ نہیں کتنا کھاتی ہے بھئی پھر بلتی ہے میں پتلی لگ رہی ہوں دور پٹے مو تیرے ویسے مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا تھوڑی بہت امید تھی کہ اس کی ماں سعودی سے آئیں گی تو اس کو تھوڑا بہت سوداریں گی جیسے کہ پردہ کرنا اور عیاشیاں نہیں کرنا اور یہ جو رات کو جھاتی ہے مو کالا کرنے وہ نہیں کرنے دینا اور اب آیا مطلب پروپر پینانا نماز پڑھوانا یہ سب اس کی ماں کروائیں گی لیکن یہاں تو الٹائی ہو گیا بھئی اب اس کی ماں اپنے آپ کو پتہ نہیں کونسی ہی روین سمجھنے لگی ہے مطلب امہ بھی شروع ہو گئی بھئی امہ کو دیکھو دن رات امہ بھی لفٹک لگا لگا کے گھوم رہی ہے بتاؤ بھئی امہ نے تو اس کو نہیں سوداری لیکن ہاں اس نے امہ کو ضرور بگاڑ دی ایسے کبھی ایک بار جب اس کے ملین ہوتے ہیں نا تب امہ کی نماز نجر آتی ہے سامنے ایک دم امہ کے موں پہ کیمرہ کر کے بتاتی ہے دیکھو امہ نماز پڑھ رہی ہے امہ شکریہ دہ کر رہی ہے میں نہیں کر رہی ہوں میرے تو بڑے بڑے سیطان کے ایسے نیل لگے ہوئے میں نہیں کر رہی ہے لیکن ہاں امہ کر رہی ہے اور جتاتی بھی ہے دکھاتی بھی ہے میری امہ کتنی بڑی لالچی عورت ہے کہ امہ کر رہی ہے بس اس کے بعد میں پھر امہ نہیں نجر آئی نماز پڑھتے صحیح صدار دی بھئی اس نے تو اپنی ماں کو خود جیسی سیطان ہے نا ویسی ماں کو بھی بنا دی کیا پتہ بھئی امہ بھی پہلے سے سیطان ہوئیں گی بس مدینے میں جا کے سدھر گئی ہوگی واپس آ کے سیم ویسی بن گئی سیطان ویسے اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دھیان دیا یہ چائے پی رہی تھی تو تیبہ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں تم مت پیو تم کھانا کھاؤ تیبہ کہہ رہی نہیں نا میں بھی پیوں گی آپ کیوں پی رہی ہو مطلب کہ دیکھو جو میں بول رہی ہوں نا کہ اس کا بڑاپا نا سیم اس کی ماں کے جیسا گجریں گا اب تیبہ کو اگر دیکھو گے نا تو وہ سیم بن رہی ہے دوسری پٹارہ اتنے اچھے سے وہ موجوری کرتی ہے مجھے بالکول بھی نہیں بری لگتی ہے کیونکہ مقافہ عمل تو اولادوں میں ہی بکتیں گی نا یہ چائے لے کر آئی وہاں پہ بیٹھ کے چائے پی رہی ہے بیٹھے بیٹھے پانی مانگ رہی ہے مطلب ہر ایک چیز اس کو بیٹھے بیٹھے چاہیے اور سب کو پتہ ہے کہ اپنے جشم کی اپنے تھوڑے کی اپنے بالوں پہ سے سہڑ پٹہ ہٹا کے اپنی جوانی کی نمائش کرتی ہے تو ویوز آتے ہیں یہ بات ان کے گھر میں اچھے سے ان کو پتہ ہے پھر بھی اور اس چیز کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں تک کہ پانی بھی وہ اٹھا کے نہیں پیتی پانی بھی اس کو لا کے دیتے ہیں تو وہ پیتی مطلب سوچو کہ کتنی مطلب جلالت کی لوگ پیسے کھا رہے ہیں کتنی جلالت کی ان کو روٹی مل رہی ہے کہ اس کی نمائش کر کے اور اس کی کمائی کھا رہے ہیں لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اور اممہ تو باپ رے باپ گھونچی تو ہائی ہائی گھیرا ہوا دلہ اممہ کتنی لالچی ہے دیکھا آپ لوگوں نے جمین دکھانے کے لیے لے کے گئی تو اممہ کہہ رہی ہے کہ بس تم ایسے ہی کھریدتی رہو مجھے خوشی ہوتے رہیں گی ایسی کوئی جمین کھریدیں گی اور تیرے کو دفنائیں گی ملہب اتنی لالچی عورت ہے یہ سب چیز میں تو تمہیں بڑا مجھا آتا ہے کہ ہاں یہ کھریدتے رہو وہ کھریدتے رہو ہزبین کو چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جھوٹ کو سپورٹ کر رہی ہے شرم بلکل نہیں آرہی اور لالچ تو اس کا وہاں پہ نظر آیا جب کمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو کمنٹ آتے ہیں یہ فوراں سے بس شروع ہو جاتی ہے یہ یہاں کرو یہ وہاں کرو یہ وہاں کرو تو اممہ مجھے چلاتی ہے مطلب بیٹی بتا رہی ہے اور اممہ کی شکایت کر رہی ہے کہ بھئی تم لوگ کمنٹ کرتے ہو نا تو اممہ مجھے چلاتی ہے کہ کمنٹ آتے ہی تم پاگل ہو جاتی ہو تم کیوں سنتی ہو تم کیوں کرتی ہو بعد میں اممہ کو پتا چل گیا بھئی مجھے تو بڑی گالیاں پڑیں گی جو اممہ نے بول دی نہیں نہیں آپ لوگ بڑی اچھی کمنٹ کرتے ہو آپ لوگ بہت اچھا مشورہ دیتے ہو وہ میں نا وہ تمہیں میں نا میں نا وہ نا میں تمہیں جا کر رہی تھی کتنی فٹو ہے اس کی ماں اس کی ماں کو برابر معلوم ہے کہ میں جراسی کچھ بولوں گی نا تو اس کے پاگل سپورٹر بیٹھ کے مجھے دھو دیں گے جیسے پچھلی بار اس نے بولی تھی اممہ مجھے برطن نہیں کھریدنے دیتی ہے اور پھر اس نے فاتمہ کو کپڑا دینے لگائی تھی اس کے پاگل سپورٹر اممہ کے پیچھے پڑ گئے تھے لے گالیاں لے گالیاں تو اممہ کو یاد آگیا بھئی پھر سے پاگل پیچھے پڑ جائیں گے تو آ کے فٹا فٹ بہانے کر کے نکل گئی کیا چالو عورت ہے یہ بکی مجھے سمجھ نہیں آتا یار گھر کے اندر کون عورت بال کھلے رکھ کے گھومتی ہے اگر آپ لوگ پٹارہ کو دیکھو گے نا تو اس کے بال گھر میں بھی کھلے رہتے ہیں کبھی کبھا رہتا ہوتا ہے جب لائٹ وغیرہ جاتی ہے نا تو وہ بھان لیتی ہے ورنہ وہ بال نہیں بھانتی ہے وہ بال کھلے رکھ کے گھومتی ہے سوچو آپ لوگ ایتے کوئی بھی نورمل عورت نہیں کرتی ہے جائر تھی بات ہے یہ بس تھوڑا بہت کلیپ بنانے کے لیے گھر میں رہتی ہے تو اتنی دیر میں یہ کلیپیں بنا لیتی ہے باقی یہ کھلے بال رکھ کے کس کو دکھاتی ہے آپ لوگ خود سوچو نا گونچو تو اتنا کچھ نصیب ہے نہیں کہ یہ اس کے لیے بال کھلے رکھتی ہوگی اور یہ سر پہ ڈپٹا جو تُو تھوڑا بہت رکھ رہی ہے نا تو یہ ڈراما بھی بیٹارہ کم کر دے بلکہ ختم ہی کر دے کیونکہ تیری عوقات کیا ہے تو کس کسم کی عورت ہے نا یہاں پہ سب کو پتا چل گیا ہے تو یہ ڈراما نا اب تیرے پر جراب ہی سوٹ نہیں کر رہا بند کر دے ویسے پیٹارہ کا جو سکسیس ہو گیا پلان جو پلان بنائی تھی وہ اچھے سے سکسیس ہو گیا اممہ کو اور اببہ کو الگ کرنے والا پلان بتائی تھی نا میں نے کہ یہ ماں باپ کو الگ کر کے ہی مانیں گی دیکھ لو اس ویڈیو میں اتنے بتا دی اممہ کی ٹکیٹ ہو گئی ہے جو چاچو ہے اور چاچو کو بائے بائے کرنے کے لیے اور ممہ بھی دیکھو بھئی اممہ بول رہی ہے نائنی مجھے نہیں رہا جاتا تمہارے بینا میرا دل نہیں لگتا میں جلدی آ جاؤں گی در پیٹے مو تیرے بلو انٹی اچھا جب تیرا دل بیٹی کے بینا نہیں لگتا تو بلو انٹی کیا ضرورت تھی سادھی کرنے کی یہ بیٹی نے تجھے پہلے کیوں نہیں رکھی پہلے ہی رہ جاتی نا مطلب تم لوگوں کا یہ تھا کہ تُو اس کے ازگر کے اببو کے ساتھ میں لگی رہتی بیوی بن کے اور یہ بینا نکا کے ازگر کے ساتھ میں لگی رہتی تب جا کے تُو نبھاتی ہے نا ازگر سے اس کو چھوڑوا دیئے تو تم لوگ دونوں ماں بیٹی کو مرچی لگ گئی تو تم لوگ نے آ کے یہ والا گیم کھیل کے اس کے باپ کو بھی سجا دیئے ویسے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر کہ دیکھ لو آپ لوگ کہ کتنے شریف کاندان کے بیٹی ہے کہ کسی کے بھی ساتھ میں افیر کر لیتی ہے کسی کے بھی ساتھ میں مطلب غلط کام کر کے سو جاتی ہے کسی کے بھی ساتھ میں مطلب ایسے سب حرکتیں کر کر کے لوگوں کے گھر خراب کرتی ہے ماں ہے تو شادی پہ شادیاں کرتی ہے افیر پہ افیر کرتی ہے پھر ان کو چھوڑتے جاتی ہے بتاؤ کہ پھر کس کے اوپر گئی ہے یہ ماں ہی ایسی ہے ماں ہی نہیں رسطوں کی قدر کرتی ماں ہی نہیں سکھا ہی ہے کہ کیسے رسطوں کی قدر کی جاتی ہے کیسے رسطیں نبھائے جاتے ہیں تو بیٹی کہاں سے کریں گی بھائی تو یہ سارا کچھ کہاں سے سکھی اپنی ماں سے سکھی ہے جیسی ماں ویسی بیٹی اب بتاؤ کون شریف انسان محنت سے کما کے اتنی پروپٹی لیتا ہے سوچنے لئے باتیں نہیں دو سال میں اتنی پروپٹی نہیں بنا پائی دو سال میں یہ صرف رہتی تھی میرے خود کا گھر میرے خود کا گھر میرے خود کا گھر اور یہاں پہ آکے اس کو چھے مینہ یا سات مینہ مجھے لگتا ہے ہوا ہوگا یا چلو آٹ مینہ ہوا ہوگا آٹ مینے میں اتنی پروپٹی پہلے یہ والا گھر آکے بتائی کہ یہ گھر میرا ہے پھر بعد میں اس نے بتائی کہ میں نے وہ کڑوڑوں کی پروپٹی لیوں جو یہ وہاں پہ ڈریم ہاؤس بنائیں گی اس کے بعد میں یہ جو ابھی لے رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم یہاں جمین لے رہے ہم وہاں جمین لے رہے ارے بھائی میند کی کمائی سے ایسے نہیں آتی یہ پروپٹیاں یہ حرام کی کمائی ہے کبھی ہی آ رہی ہے اور یہ جو جلیل بی بی کی اتنی تو تاریف کر رہی تھی تو تاریف کرنا تو بنتا ہے اتنی ساری جمینیں مل رہی ہے اتنی پروپٹیاں مل رہی ہے گاڑی لے رہی ہے گھر لے رہی ہے بنگلہ لے رہی ہے ویسے پٹھارا یہ یاد رکھنا کھا رہا تو پورا گھر ہے تیرا لیکن بھوک دیں گی تو اکیلی حساب کتاب تو اکیلی دیں گی کبر میں بھی اور آخیرت میں بھی اور دنیا میں تو عبرت کا نشان بنیں گی تو تجھے اللہ اس طرح سے پٹکی دیں گا کہ لوگ سدھریں گے تجھے دیکھ کے اور یہ سارا کچھ ہوگا آپ لوگ لکھ کے رکھو اگر نہ ہوا نہ تو بولنا باقی اسکریپے کر کے لکھ کے پھر پڑھ کے ڈرامے کرنا یہ سب تو اس کے اندر خوبی آئیں اسی کے اندر تیشو پیپر لے کر آئیے اب وہ ڈبے میں نہیں جا رہا تھا تو امہ نے بولی کہ کھول کے رکھ دو تو بول رہی ہے ارے ہاں ایسے بھی کر سکتے تھے دیکھو بڑوں کا ہونا کتنا جروری ہے گھر میں تو پٹارا یہ بتانا کیا پوری دنیا میں سب کے گھر میں یا بڑے ہوتے یا ان کے گھر میں اُلٹے سیدھے کام ہوتے مطلب کہ کچھ بھی بولتی ہے یہ عورت ارے بھائی آدے سے زیادہ آبادی ایسی ہے جن کے گھر میں بڑے نہیں ہیں کوئی مجبوری میں کہیں رہ رہے ہیں تو کن کے گھر چھوٹے ہیں تو کسی کی جمتی نہیں ہے تو وہ لوگ ہے نا تیری جارہ پانڈو نہیں ہے تیری طرح ہے نا ڈرامے نہیں کرتے کہ بھائی وہ اس میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو ایسے ہی رکھ دو اور مطلب کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا ویڈیو دیکھے آئیں گے اگر نہیں دیکھے تو جا کے ایب بھی پہ دیکھ لینا کہ وہ باکس کے اندر تیشو پیپر نہیں آ رہا تھا تو اس نے باکس نکال کے باہر رکھ دی کہ ختم ہو جائیں گا نا آدھا پھر ہم اس میں رکھیں گے اور امہ کے بتانے کے بعد میں یہ ایسے ریاک کر رہی ہے اور یہ تو پہلے بڑی باتیں کرتی تھی بھائی میں پورا گھر سمالتی تھی پورے گھر کا کام کرتی تھی میں نے بچے بڑے کی میں نے یہ کی میں نے وہ کی تیشو پیپر تک کہ اس کو رکھنے ہی نہیں آتا ہے آپ لوگ خود سوچو اس نے جو گھونچوہ کو اتنی گالیاں کھلائی ہے کہ میں پورا گھر سمالتی تھی میں بچے سمالتی تھی اس کو تو تیشو پیپر نہیں رکھنے آتا ہے تو گھر کیا سمالتی ہوگی اور بچے کیا بڑے کی ہے مطلب کہ وہی ہے بھائی جو باتیں میں میری بات کروں گی جو باتیں میں پہلے کرتی تھی جو باتیں میں نے ساری بتائی تھی آج ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہے ساری کی ساری باتیں پروف ہو رہی ہے کہ میری ایک ایک باتیں سچی تھی کہ یہ کام چور عورت تھی یہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اس کو نہ اس کی ماں نے کچھ سکھائی نہ گھونچوہ نے کبھی کچھ اس کو کرنے کے لیے دیا گھونچوہ صرف اور ثریف اس کا نوکر تھا اور سارے کام کرتا تھا اور آج یہ باتیں یہ خود ثابت کر رہی ہے بلکہ شرم نہیں آنی چھئے بلکہ شرم نہیں آنی چھئے دوپ کے مر جانا چھئے کہ پہلے تو تمہارا کوئی سہارا نہیں تھا نہ بیٹا رکھ رہا تھا نہ بھو رکھ رہی تھی نہ یہ بیٹی رکھ رہی تھی کوئی نہیں رکھ رہا تھا تو تم نے اس بڑھوں سے شادی کر لی اور پھر اس نے تمہیں سہارا دیا تمہیں اس نے عجد دیا اپنا نام دیا اور اب جب بیٹی کے پاس میں پیسہ آ گیا تو تو وہ آدمی کو چھوڑ رہی ہے بتاؤ اس کو سعودی بھیج رہی ہے اور خود ادھر رہیں گی لانت ہے بھئی ایسی عورت کے اوپر جو فلمیں دیکھئے نا لٹیری دولان پہلے لٹ لیتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے اسی طرح سے باقی بلو انٹی آپ نے مطلب کیا جیسے کہ جب شروع میں پتا چلا تھا کہ اس کی تین شادی ہوئی ہے تو لوگ بڑا بولے تھے بھائی اچھی بات ہے جیون ساتھی کا ہونا جروری ہے اگر کہ نکاح کیا ہے کوئی بھی عمر میں کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو صرف نکاح کرنا سواب نہیں ہے مطلب گناہ نہیں ہے اس طرح سے نبھانا بھی تو ہوتا ہے نا نبھا تو تم رہی نہیں ہو اب بیٹی کے پاس پیسہ آ گیا بیٹی نے تمہیں نوکرانی بنا کے رکھ لی تو تم نے وہ ہزبین کو چھوڑ دیا وہ ہزبین کو جس نے کوئی نے تمہیں سہارا نہیں دیا تھا تو وہ ہزبین نے اور اس کے بیٹے بہو نے تمہیں سہارا دیا تھا وہ ہزبین کو تم پیسے کی ڈالر بکی ماں تم چھوڑی ہو صحیح تمہارا نام میں نے رکھی ہوں نوکرانی اممہ باقی بلو انٹی اتنا یاد رکھنا دی اس طرح سے اتنے پہلے تمہیں لات مار کے نکالی تھی اور پھر تم شادی کر کے سعودی گئی تھی اسی طرح سے تمہیں پھر سے ایک بار اور جرور لات ماریں گی اور تمہیں نا پھر سے وہ بولتے ہیں نا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے وہ حساب تمہارا پھر سے انشاءاللہ جرور ہوگا اور پٹارہ تو دوسرے کے مردوں کو اپنی بیویوں سے الگ کر دیتی ہے بیویوں کو مردوں سے الگ کر دیتی ہے لیکن تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتی بینا گونچ چکے ہیں نا کیونکہ دلہ ہے نا گاڑی کون چلائیں گا ڈرائیور اگر دو چار دن کے لیے کاؤسر کے پاس چلا گیا تو حسابینڈ کی ضرورت ہے دوسرے کے حسابینڈوں کو ان کی بیویوں کی ضرورت نہیں ہے بیویوں کو حسابینڈوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو کھلی حسابینڈ کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس بچے وہ بھی کس کے کیا پتہ وہ بچوں کے لیے اس کو حسابینڈ کی ضرورت ہے کاؤسر پرینٹ ہے اس کو ہزبین کی ضرورت نہیں ہے جو ٹیم پہ میاں کو بیوی کے ساتھ رہنا چیئے اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ہزبین کی ضرورت ہے وہ جو تیترے اس کے اببو ہے ان کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ماں کی ضرورت ہے واہ پیٹارا واہ یہ تیرے جتنے بھی اپنے انہیں سب تیرے سے چھوٹیں گے انشاءاللہ جیسے تو لوگوں کو چھوڑاتی ہے نا ان کے رسطوں سے اسی طرح سے تیرے بھی رسطے چھوٹیں گے اور یہ ضرور ہوگا ملتے نا مکہ فاتح عمل جرور ہوتا ہے اچھا کروگے اچھا ملیں گا برا کروگے برا ملیں گا اور دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے اور آکیرت میں تو بھرنا ہی بھرنا ہے تو یہ سارا کچھ جرور ہوگا اور انشاءاللہ واہٹی والے سب دیکھیں گے انشاءاللہ تو نیچے کمنٹ میں انشاءاللہ جرور لکھنا باقی کوثر کی بھی تو دیکھے تھے نا آپ لوگوں نے بچہ گجراتا تو کیسی ہائے لگی تھی کہتے اس کا کالا چتہ سامنے آیا تھا جی جا والا اب اسی طرح سے یہ پھر تے کوثر کی ہائے لے رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو کیس بی بی کے ساتھ میں یہ جڑی ہے نا تو یہ اس کے ساتھ میں ایسے ہی نہیں جڑی ہے اس کا بھلا کرنے کے لیے اللہ نے نہیں جڑایا ہے اس کو سجا دینے کے لیے جڑایا ہے اور واہٹی پر سب دیکھیں گے یہ نا کیس بی بی کی بیٹھ کے برائی کی نا ایک دن کیونکہ وہ اپنا فائدہ نکال رہی ہے اس سے اور یہ اپنا فائدہ نکال رہی ہے اس سے لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ سیاسی لوگ ہے اس کی ماں کو اچھے سے پتا ہے تو جرور ہوگا انشاءاللہ مقافت عمل ہوگا اور میں تو بولتی ہوں کہ اس زلیل بی بی کے ہاتھوں ہی ہو انشاءاللہ چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی